مفتی محمد حسین خلیر خیل صاحب کی خدمت میں جائیں گے سوال پوچھا ہے جی عبد الرحمان صاحب نے پوچھتے ہیں آج کل ہر طرف خالص حلال اشیاء کا فقدان ہے بسرن دکاندار نے سوت پر بینک سے پیسے لیے ہوں کمپنیاں سوت کی رقم سے پروڈکٹس تیار کرتی ہیں حکومت کی مشینری سوت پر چل رہی ہوتی ہے ان سے بچ کر کس طرح زندگی گزاریں کوشش کے باوجود بھی متبادل نہ ملے تو کیا مجبوری میں ایسی چیزوں کے استعمال کی خصوصاً کھانے پینے کی جو شعہ ہیں اس میں کوئی گنجائش ہو سکتی ہے جی یہ بس شریعت کا ایک عام اصول ہے تو اس حد تک انسان کو اللہ تعالی مکلف نہیں بناتا کہ اس چیز سے بچنا اس کے اختیار میں ہی نہ رہے اب اگر پورے ملکی ایکانومی کو ہم دیکھ کر سوچیں کہ یہ سوت پر تو ظاہر ہے پھر تو مرنے سے ہی آدمی بچ سکتا ہے زندگی سے تو ممکن نہیں ہے تو اصول یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں یا جس ادارے کے بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ اس کے جو انکم ہے وہ ٹوٹلی یا اس کا غالب حصہ یہ حرام ہی ہے تو اس سے تو کوئی حدیعہ وغیرہ قبول کرنا یہ تو جائز نہیں ہے اس سے کوئی مالیاتی معاملہ کرنا بھی اس انکم کے بدلے جائز نہیں ہے لیکن اگر کسی کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ اس کے غالب آمدن حرام ہے تو پھر یا شک ہے یا یقین ہے کہ حلال ہے تو ان سب صورتوں میں معاملات جائز ہے اور جو اس کی طرف سے پیش کی جائے گی چیز آپ کو ملے گی اس کے ذریعے سے تو وہ حلال سمجھی جائے گی اور اس میں کسی قسم کے مزید شکوک و شبہات میں امتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ غلو کہلائے گا جس جو ایک ناپسندید چیز ہے شریعت میں اعتدال کے ساتھ جو فقہاں نے بات بتائی ہے اس میں اعتدال پائے جاتا ہے اسی حد تک حرام سے بچنے کا احتمام ہے اور وہی اسی کا انسان بابن ہے اس سے زیادہ کنے ہیں ہے